اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ میں آج ایک چیز شیئر کرنا چاہ رہا تھا وہ اس فیوز کے بارے میں ہے کہ یہ اس طرح کا جو فیوز ہے یہ کافی ساری چیزوں میں یوز ہوتا ہے جیسے یو پی ایس اس کے علاوہ کمپیوٹر کی جو کیبل کا یہ والا پارٹ ہوتا ہے اس کے اندر بھی یہ فیوز اس طرح کا لگا ہوتا ہے یہ جو میرے پاس ایک جو اڈاپٹر ہے یہ والا اس کے اندر بھی فیوز استعمال ہوا ہوا ہے تو یہ جو میرے ہاتھ میں فیوز ہے اس میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو وائر ایک ہے وہ نظر آ رہی ہے کیونکہ یہ شیشے کا جو اہنا اس کی ساری کیسنگ ہے تو اس میں نظر آ رہا ہے تو جب بھی کچھ چیز کام کرنا چھوڑ جاتی ہے تو پہلی میری توجہ جاتی ہے اس کے فیوز کی طرف کہ اس کا فیوز چیک کریں کہ فیوز ٹھیک ہے یا کہ جل چکا ہے تو جب ہم فیوز نکالتے ہیں تو کچھ فیوز تو اس طرح ہوتے ہیں کہ اس میں اندر تک جو نہ وہ نظر آ رہا ہے اور ہم اس کی وائر اندر والی باس آنے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کنٹینیوز ہے یہ بریک نہیں ہے اگر بریک ہو چکی ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ فیوز خراب ہو گیا اب ہم نے فیوز کو ریپلیس کرنا ہے تو بعض کاتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ کنٹینیوٹی ہمیں نظر آ رہی ہوتی فیزیکلی تو اس کی اس سائیڈ یا پھر اس سائیڈ کے اندر مسئلہ ہوتا ہے اور اوورال فیوز جو اس کے اندر کنٹینیوٹی نہیں ہوتی اور یہ خراب ہو چکا ہوتا ہے تو اس کے لئے ملٹی میٹر کا استعمال بھی کیا جاتا ہے تو ملٹی میٹر اگر گھر پہ نہ ہو تو پھر ہم اس کو کیسے چیک کر سکتے ہیں اور بعض کاتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو شیشہ ہے نا اس کے اوپر کوٹنگ ہوتی ہے کسی وائٹ وغیرہ کلر کی یا کوئی چٹ لگی ہوتی ہے تو وہ بہت سانی اترتی بھی نہیں ہے یہ اتارتے ہوئے یہ جو شیشہ یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے تو ہم یعنی بظاہر دیکھ کر اندازہ نہیں لگا پاتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یا کہ یہ جل چکا ہے تو اس کے لئے ایک اوپشن ہوتی ہے جو زیادہ تر یوز کی جاتی ہے وہ ملٹی میٹر کی ہے کہ ملٹی میٹر سے ہم اس کی کنٹینیوٹی چیک کر لیتے ہیں اب ملٹی میٹر اگر نہ ہو تو پھر کیسے چیک کرنا ہے بڑا اس کے لئے احسان میتھر ہے وہ میں آشیر کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اس کو ہم ٹیسٹر جو ہے جس ٹیسٹر کے ساتھ ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ یہ وائر کوئی بھی ہے اس کے اندر کرنٹ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا یا کسی چیز کی باڈی میں کرنٹ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا تو ہم ٹیسٹر کی مدد سے چیک کرتے ہیں اسی ٹیسٹر سے آپ اس کو بھی چیک کر سکتے ہیں وہ کیسے آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میرے پاس ٹیسٹر ہے اس ٹیسٹر کے ساتھ میں نے پہلے یہ دیکھنے میں کہ میں کسی ایسی جگہ لگا ہوں جہاں پہ یہ ٹیسٹر جو گلو کرنا شروع ہو جائے جیسے اس ساکٹ کے اندر میں چیک کرتا ہوں اس جگہ پہ یہ گلو نہیں کر رہا اب اوپر والی جو اس میں پوغل ہے اس کے اندر میں دیکھتا ہوں شاید یہاں پہ گلو کریں یہ دیکھیں یہاں پہ گلو کر رہے یہ میں نے اس کے پیچھے میں ٹچ کرتا ہوں تو یہ گلو کرتا ہے ٹھیک ہے اب اس کو میں یہی پہ رہنے دوں گا اور اب میں فیوز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اب میں یہ کروں گا کہ بجائے اس کے کہ میں اپنی فنگر یہاں پہ ٹچ کروں اب میں یہ کروں گا کہ فیوز کو پکڑ لوں گا اور اس طرح سے پکڑوں گا کہ اس کی جو ایک سائیڈ ہے ایک سائیڈ ادھر سے میں پکڑوں اور دوسری سائیڈ میں اس کی یہاں پہ لگاؤں گا جہاں پہ پہلے میں فنگر ٹچ کر رہا تھا یہ دیکھیں یہ تو یہ اگر ٹیسٹ گلو کرے اس کا مطلب ہے فیوز آپ کا بلکل ٹھیک ہے اگر یہ فیوز خراب ہو چکا تو پھر اس میں کنٹینیوٹی نہیں رہے گی اور یہ ٹیسٹڈ اس طرح سے گلو نہیں کرے گا یہ دیکھیں تو یہ مجھے بڑا اچھا طریقہ لگا تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں نے ساتھ بھی شیئر کروں بہت شکریہ اللہ حافظ